بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ٹائل کا جو سائز ہے یہ دس بائی تیس ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ انیس سو رپیہ ہے یہ ہم نے سوسن روڈ سے پرچیز کی ہے فیصل آباد میں اور اگر آپ بھی ایسے باشروم تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں سائز جو ہے اس کا دس بائی تیس ہے کافی اچھی ٹائل ہے اور ہم نے یہ لگائی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ جو سامنے آپ واشروم دیکھ رہے ہیں اس واشروم کا سائز جو ہے وہ پانچ بائی سیون ہے اور یہ ٹائل کا جو سائز ہے یہ بارہ چوبیس ہے اس کا جو ریٹ ہے یہ چودہ سو تیس رپے میں ہمیں پار سکیئر میٹر ملی ہے یہ بھی کافی اچھی ہے ٹائل ٹرپر ایک والٹی میں ہے اور اس کا جو ریٹ میں نے آپ کو بتایا ہے چودہ سو تیس رپے پار سکیئر فٹ ہے یہ مارکیر میں اویلیبل ہے ہم نے ابھی دواروں پہ لگائی ہے جب اس کا فلور لگائیں گے اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ والی ٹائل جو ہے اس کا سائز بھی بارہ بائی تیس ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ انیس سو رپیہ ہے ہمارا جو یہ واشروم ہے جہاں پر ہم نے لگائی ہے اس کا سائز جو ہے وہ پور بائی سیون ہے یہ بھی کافی اچھی ٹائل ہے ٹرپل ایک والٹی میں ہے اور اس کا ریٹ انیس سو رپیہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی کافی اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد جو آپ کے ساتھ واشروم ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا آخری واشروم ہے اس کا سائز جو ہے وہ پانچ بائی سیون ہے اور یہ ٹائل کا جو سائز ہے وہ بارہ بائی چوبیس ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ چودہ سو ٹیس رپیہ ہے پار سکیر نیک ہے یہ واری کنسٹرکشن سائٹ جو ہے وہ ہماری فیصلہ بعد میں چھے مرلہ کی چار رہی ہے تو فیصلہ بعد میں کہیں بھی میاری اور اچھا کام کروانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں اپنا کونٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ دسکرکشن میں شیئر کر دوں گا نئے آنے والے دوستوں سے ایک زارش ہے کہ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انفرمیٹک ویڈیو لے کر وقتاں فوقتاں آتے رہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائل کا کام کافی نفاصل کے ساتھ کیا گیا ہے اور جب بھی آپ کام کروائیں ٹائل کا یا ماربل کا تو کسی اچھے کاریگر سے ہی کروانا چاہیے کیونکہ آپ ٹائل اور ماربل پر تو کافی سارے پیسے خرچ کر لیتے ہیں لیکن جب کاریگر کے انتخاب کی باری آتی ہے تو آپ کم ریٹ والا کاریگر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی ٹائل اور ماربل کا ستیان ناس کر دیتا ہے اور آپ کے پیسے کا بھی زیاہ ہو جاتا ہے اور بعد میں وہی کام جو بہت اچھا لگنا ہوتا ہے وہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو جب بھی کسی کاریگر سے آپ کام کروائیں تو اس کا پہلے والا کام بھی چیک کریں جو اس نے کیا ہو اور اس سے اپنے کام کی گرانٹی بھی لیں کہ اگر ہمارے کام خراب ہوا تو اس کا ذمہ دار کاریگر خود ہوگا موسیقی